یا اللہ رمضان مبارک و زیادہ ہو گا اس پہ بیج دیں گے خراب مال ہے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اسٹاک ہوگا اس کے اندر اس کو بھی ڈال دیں گے بعد میں اس کو بیج دیں گے کون ہے دیکھنے والا راشن والے ہمارے دوست وہ کیا کرتے ہیں یا کپڑوں والے دوستوں کوئی بھی ہو کہا لوگ آئیں گے نا کہ فلان غریب کو دینا ہے فلان غریب کو کپڑے دینے تو ہم غلط تھا اس میں ڈال دیں گے ان کو تھوڑی معلوم ہے حاجی صاحب نے فقط پیسے دینے کے غریبوں میں بانٹ دیجئے گا ان کے پاس یہ ٹائم تو نہیں کہ دیکھیں کیا دے رہا جا رہا ہے راشن کے اندر کا خیر ہے ان کو تھوڑی معلوم ہے ہم باکس بنا دیں گے باکس بنانے کے بعد غربہ کو دے دیں گے غربہ تو اگر ان کو جو ہے کوئی اچھا مال کیا سستہ مال ملے وہ تو اس پر بھی خوش ہوتے ہیں تو انگلے نے تھوڑی دیکھنا ہے کہ ہم نے ہم نے سو روپے والی چیز جو ہے ہم نے جو اس کو کہا تھا سو والی چیز ہم نے پچاس والی دی ہے سو والی دی ہے لہذا فرمایا دو چیزیں آپ کے روزے کو خراب کر دیتی ہیں ایک غیبت اور دوسرا چھوٹ